اسلام علیکم دوستو آپ سب کو امیزنگ ورڈ ای بی این میں خوش آمدید کہتے ہیں کئی ہفتوں سے پلان کیا جانے والا ایک بیلون فیسٹیول ایک پورے شہر کے لیے کئی دنوں تک تباہی کی داستان بنا رہا دوستو یہ واقعہ ہے 26 سپتمبر 1986 کا جب امریکن ریاست اوہائیو کی شہر کلیو لینڈ میں سال کا سب سے بڑا ایونڈ منقد ہونے والا تھا یونائٹڈ وی نامی ایک چیارٹی فانڈیشن نے اس بیلون فیسٹیول کی تیاریاں ہفتوں پہلے سے شروع کر رکھی تھی اس میلے کا مقصد ایک تو بے گھر افراد کے لیے ڈونیشن سے کٹھا کرنا تھا اور دوسرا بیس لاکھ بیلونز کو ایک ساتھ آسمان میں چھوڑ کر اس ایونڈ کا نام گینیز بک آف فلڈ ریکارڈ میں درج کروانا تھا جس کے لیے یونائٹڈ وی کمپنی نے پانچ لاکھ ڈالرز یعنی تقریباً ساڑھے ساتھ کروڑ روپے خرچ کرنا تھے اس رنگا رنگ میلے کو دیکھنے کے لیے پورا شہر پرجوش تھا اور شہری ایک بڑی تعداد میں اس کی تیاریوں میں مصروف تھے شہر کے سینٹرل سکیور پارک میں بیس لاکھ بیلونز کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے بقائدہ ایک تین منزلہ امارت جتنا اونچا نیٹ یعنی جال نمہ ایک سٹرکچر بھی بنوایا گیا شہر بھر سے پچیس سو ولنٹیرز یا عام لوگ پوری رات اور اگلا آدھا دن سینٹرل سکیور پارک میں بیٹھ کر ان غباروں میں گیز بھرتے رہے یہ لوگ ان تیاریوں میں اپنی مرضی سے شریک ہوئے اور ان کا کام بیس لاکھ غباروں میں ہیلیم گیز بھر کر انہیں اس نیٹ کے نیچے ایک جگہ جمع کرنا تھا چپیس سپتمبر یعنی وہ دن جب ان تمام غباروں کو آسمان میں چھوڑا جانا تھا اس دن بارش اور خراب موسم کی پیش کوئی بھی کی گئی تھی لہٰذا دوپہر کو جب پندرہ لاکھ بیلونز ہی ریڈی ہوئے تھے بادل گرجنے لگے یہ نظارہ کافی دلکش ہونے والا تھا لیکن گیس کے بیلونز سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا دوپہر ایک بچ کر پندرہ منٹ پر اس نیٹ کو گرا دیا گیا اور پندرہ لاکھ کلر فل غبارے ایک ساتھ جب آسمان میں بلند ہوئے تو لاکھوں لوگوں نے اس سہر انگیز منظر کو انجوائے کیا ساتھ ہی آسمان بھی ان رنگین غباروں سے بھر گیا مگر یہ ایکسائٹمنٹ کچھ پل کی ہی ثابت ہوئی پلان تو یہ تھا کہ یہ بیلون آسمان میں اوپر اٹھ کر غائب ہو جائیں گے پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور بے وفا موسم اور توفانی بارش کے کچھ اپنے ہی پلانز تھے دوستو ہیلیم گیس وزن میں ہوا سے بھی ہلکی ہوتی ہے جس وجہ سے غبارے اوپر ہوا میں اٹھ جاتے ہیں مگر تیز بارش اور ہوا نے اس عمل کو الٹا کر دیا یعنی یہ لاکھوں غبارے واپس شہر کی طرف نیچے آنے لگے اور کچھ ہی منٹوں میں انہوں نے پورے شہر کا نظام درہم برہم کر دیا شہر بھر کے ریلوے سٹیشنز، روڈز اور گلیاں ان رنگین غباروں سے بھر گئے تھے یہ غبارے روڈ پر ٹریفک جام اور کئی حادثات کا سبب بھی بنے جن میں بہت سے لوگ اپنی جان گواں بیٹھے مگر یہ صرف شروعات تھی جل ہی شہر کے ائرپورڈ کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ ان غباروں کی وجہ سے کوئی حادثہ بیش نہ آئے انہی غباروں کی وجہ سے نہ صرف کئی ہفتوں تک معاملات زندگی بری طرح متاثر رہے بلکہ اس سارے معاملے کی زمادار کمپنی یونائٹڈ وے کو ایک خاتون کو تھری پوائنٹ ٹو ملین ڈالر جرمانہ بھی دینا پڑا کیونکہ اس خاتون کا شوہر اور اس کا ایک دوست شہر کی ایک جھیل لیک ایری میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ جب ان کی بورڈ حادثے کا شکار ہو گئی اور ان کو بچانے کے لیے ٹیسیکیو ٹیم تو موقع پر پہنچ گئی مگر پھر اچانک یہ پوری جھیل ان رنگین غباروں سے بھر گئی جس کی وجہ سے پانے میں ان لوگوں کو دیکھنا لگ بھگ ناممکن ہو گیا اور اسی حادثے میں یہ دونوں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اس واقعے کو کلیو لینڈ بیلون فیسٹ ٹریجٹی کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں نہ صرف قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا بلکہ اس میں بے تہاشا پیسہ بھی برباد کیا گیا اس ایونٹ پر یونیٹڈ ویک کمپنی نے پانچ لاکھ ڈالرز خرچ کرنے تھے مگر لوگوں کے جانی اور مالی نقصان کی وجہ سے اس کمپنی کو ان لوگوں کو میلینز آف ڈالرز کا حرجانہ بھرنا پڑا اور بہت سے لوگ بھی اپنی جانیں کھو بیٹھے مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ